امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو فرنڈز آج کا ہماری ٹاپک ہے کہ صدقہ ہر بھلا کو کاٹتا ہے صدقہ ہماری پریشانیوں کو جر سے ختم کر دیتا ہے صدقے کے بارے میں آج میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ صدقے کے بارے میں ہمارے پیار ایعا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین نے کیا فرمایا اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ پہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبانا نہ بھولیے اور ساتھ میں جو لال کلر کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبانا نہ بھولیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر فرنڈز آج میں آپ لوگ کو ایک ہارٹ پیشن کے بارے میں بتاؤں گی فرنڈز ایک ہی وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اس کو ایک دن اچانک سے اس کے ہارٹ میں پرابرم ہونے لگی اور وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپیٹل میں گیا وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ جو آپ کے ہارٹ میں پرابرم ہے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ یورپ جائیں وہ بزنس مین یورپ گیا اور وہاں سے اپنے ٹیسٹ کروائے اور وہاں کے ڈاکٹرز نے اس کو بہت ہی دکھ کے ساتھ آ کر کہا کہ آپ چند دنوں کے مہمان ہیں تو وہ بندہ وہاں سے وہ بزنس مین اپنے ملک میں واپس آ گیا اور ایک دن وہ کسائی کے پاس گیا اس نے وہاں سے گوشت کریدا اور وہ واپس جا رہا تھا لیکن اس نے ایک عورت کو دیکھا جو کچھرے سے چربیاں جمع کر رہی تھی اس نے وہ عورت کے پاس گیا اور پوچھا یہ آپ چربیاں کیوں جمع کر رہی ہیں تو عورت نے جواب دیا کہ میرے بچے گوشت کھانے کی عجید کر رہے ہیں میرا شوہر مر چکا ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ میں ادھر سے چربیاں اٹھا کے ساکھ کر کے جو تھوڑا بہت گوشت نکلے گا میں اپنے بچوں کو کھلا لوں تو وہ اس نے سوچا اپنے دل میں کہ میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں میرے پاس اتنی زیادہ دولت ہے میں اس دولت کا کیا کروں گا اور سوچنے لگا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی دولت کسی غریب کو دے دوں کسی غریب کے پاس میری دولت جائے گی اس کو خوشی ہوگی تو اس سے اچھا ہو اور کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنی ساری دولت اس غریب کو دے دی وہ اس عورت کو اس نے بہت ہی سیارہ گوشت لے کے دیا اور وہ قسائی کے پاس گیا اور کہا اس عورت کو اچھی طرح سے پہچان لو جب بھی یہ تمہارے پاس گوشت خریدنے آئے تو اسے دے دینا اور پیسے آکے مجھ سے لے لینا وہ اس عورت کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر جانے لگا اور اسے خیال آیا کہ یورپ کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ میں تو بس چاند دنوں کا مہمان ہوں تو وہ یورپ کے یورپ کے ڈاکٹرز کے پاس گیا اور اس نے وہ گھر گیا اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا اس نے سوچا میں تو بس چاند دنوں کا مہمان ہوں اور پھر وہ اس نے اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہ کیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ کہ میری تو ہارٹ کی پرابلم تھی میں تو کچھ دنوں کا مہمان تھا تو پھر وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپیٹل میں گیا ادھر سے اس نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ آپ کا ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ پھر بھی مزید ٹیسٹ کرانے کے لئے یورپ جائیں وہ بزنس مین جورپ گیا وہ بزنس مین جورپ گیا اور وہاں سے اس نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا ہے آپ نے ایسا کیا کیا ہے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے تو اس بزنس مین نے کہا اور مسکر آیا اور سوچ کر کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے بس ایک صدقہ دیا ہے تو بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کارتا ہے اس بزنس مین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جسے نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے عمل کیا اور پھر میری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی فرینڈز وقتاً فوقتاً آپ اپنے آس پر دیکھا کریں کوئی غریب کوئی مسکین کوئی مجبور کوئی ضرورت مند تو آپ اس کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کیا کریں آپ جب دوسروں کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا تو فائدہ ہوتا ہوتا ہے لیکن آپ کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب فرینڈز یہ تھی میری آج کی چند باتیں صدقے کے بارے میں جو میں نے آپ تک پہنچ جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے جینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ میں جو بیلے ایکن ہوتی ہے اس کو بھی دوبانہ نہ بھولئے اور ہماری ویڈیو کو لائپ بھی ضرور کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں